دوستو آج کی گھوٹ نیوش تو میں نے آپ کو بتائی ہی نہیں دوستو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ بچے نکلے ہیں اوے ارے ماشاءاللہ دوستو اس نے بھی بچے نکالے ہوئے ہیں دوستو اس نے تو اپنے بال اتارے ہوئے ہیں تو مجھے شاک پا رہا ہے کہ یہ بچے لیوک کرنا لگی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں تو یار آج دھوپ چیک کریں یار کتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آسمان پہ بادل کہیں بھی نظر نہیں آرہے اور کیا آلہ ٹھیک ہو کیا کہا رہے ہو آپ اوپر سائیکل چلا آرہے ہو اچھا اور میں نے اپنی مرگیوں کو بھی نیچے کھول دیا تاکہ یار وہ بھی تھوڑی سی دھوپ لگ ہوا لیں دیکھیں دوستو ہمارے جو بیبی بنیز ہیں وہ دھوپ لگوار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بیٹھا ہوئے اور یہ بھی بیٹھا ہوئے دھوپ لگوار ہے تو ان کو اب ہم رائٹ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ان کو پتہ چل گیا کہ میں فارم پہ آگئے ہوں اور کیسے دروازے کے پاس آگئے ہیں ان کو پتہ اب یہ فارم پہ آگئے ہیں اب یہ ہمیں رائٹ دے گا دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ان کا تو کیج چھوٹا پڑنا شروع ہو گیا جیسے جیسے ماشالہ یہ بنیز بڑے ہو رہے ہیں تو ایک منٹ ہے جو یار میں دیتا ہوں آپ کو ڈائٹ دوستو آج میں اپنے ریبٹس کو فریش لوسن دوں گا جو میں ہفتے میں ایک سے دو دفعہ لازمی اپنے ریبٹس کو فریش لوسن دیتا ہوں کیونکہ دوستو ایک ہی ڈائٹ کھا کھا کے ریبٹس بچارے جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں اور ڈائٹ بھی کم کھانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آج میں یہ دیکھیں فریش لوسن لے کر آیا ہوں اور آج میں اپنے ریبٹس کو فریش لوسن دوں گا دوستو آپ نے جب بھی اپنے ریبٹس کو ڈائٹ دینا شروع کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جن فیمیل نے بنیز دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ڈائٹ دینی شروع کرنی ہے آپ کی جتنی فیمیل نے بنیز دیئے ہوئے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنی فیمیلز کو ڈائٹ دینی ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس نے بھی بنیز دیے ہوئے ہیں اور اس لیے میں نے اس کو پہلے ڈائٹ دے دیے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو فیمیلز اپنے بنیز کو فیڈ کرواتی ہیں ان کو بوخ بھی کافی زیادہ لگتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بنیز کو فیڈ کروانی ہوتی ہے اس لیے دوستو اگر ہم دوسرے ریبٹس کو فیڈ دینا شروع کریں گے تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جس فیمیلز نے بنیز دیے ہوئے ہیں میں ان کو پہلے ڈائٹ دیتا ہوں پھر میں اپنے دوسرے ریبٹس کو دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان کے کیج کھول دیتا ہوں تاکہ مجھے ان کو ڈائٹ دینے میں سانی ہو یہ لو جی کھاؤ ٹھیک ہے یہ لیں جی کھائیں تو دوستو میں نے اپنے سب ریبٹس کو دپہر کی ڈائٹ دے دی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں سب بنیز اوپر والے بھی بنیز باہر آگئے ہیں اور ڈائٹ کھا رہے ہیں تو میں آپ کو ہلکا سا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دوستو میں اپنے سب ریبٹس کو ڈائٹ دے رہا تھا تو مجھے ایک یہ دیکھیں بنیز مجھے بیمار نظر آیا ہے جو میں نے علیدہ رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں کافی زیادہ ویک ہو گیا ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ بنے تو میں پہلے اس کو میڈیسن دے دیتا ہوں تو میں اس کو یہ فلیجل کا سیرپ دے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں میڈیسن بھی میں نے پاس ہی رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو میڈیسن دے لوں تو انشاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو میں نے اس کو میڈیسن دے دی ہے اور امید ہے کہ یہ ایک سے دو دن تک ٹھیک ہو جائے گا اور اب میں اس کو اس کے دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں ہا جو بھی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے دوستوں کے ساتھ اور یہ اس کے دوست کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کوئی فگر نہیں ہے آپ کی دوست بیمار ہو گئی ہے ایک یار چل جی اس کو ادھر رہ دیتے ہیں کھانے لگ جائے گی دیکھیں یار بی بی تو بھی مید ہے کہ کھانے لگ جائے گی چلو دوستو ڈیلی اپنے ریبٹس کو چیک کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ریبٹس کو ڈیلی چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا کون سا ریبٹ بیمار ہے اور کون سا ریبٹ صحیح ہے تو آپ وقت سے پہلے ہی آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اے نیچے چلو چلو نیچے یہ بہت شیطان ہے چلو نیچے اوپر نہیں آنا چلو شاہباز چلو یہ دوستو اوپر آ رہتی ہے اور پھر یہ نیچے جانے کا نام نہیں لیتی تو میں اس کا رشتہ بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ اوپر ہی نہ آئے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اس نے اپنی رائٹ ختم بھی کر لی ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی اور دے دیتا ہوں کیونکہ یار اس فیمیل نے بچے دیے ہوئے ہیں تو یہ بیچاری بوک ہی نہ رہے یہ لو کھاؤ دوستو آج کی گوٹنیوش تو میں نے آپ کو بتائی ہی نہیں دوستو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو جو میری پرانی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی اصیل مرگیوں کے انڈے انکو بیٹر مشین میں رکھے تھے تو دوستو آج الحمدللہ ان انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں دوستو ہوا کیا کہ جب ہم نے انڈے انکو بیٹر مشین میں رکھے تو انڈے مشین میں رکھنے کے دو دن کے بعد ہی ہماری ایک مرگی مرگی کڑک ہو گئی تو ہم نے آدھے انڈے اٹھا کی اس مرگی کے نیچے رہ دیئے اور دو دن کے بعد ایک اور مرگی ہماری کڑک ہو گئی اور باقی کے بھی انڈے اٹھا کی ہم نے اس مرگی کے نیچے رہ دیئے تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے بچے نکلے ہیں اور کتنے انڈے بکایا رہ گئے ہیں تو دوستو میں اپنی نیچے والی چھات پر آگئے ہوں اور میں نے مرگی کو بھی نکال کے باہر رہ لیا ہے اور یہ دیکھیں ریان بھی ان کے پاس بیٹھا ہوئے تمہیں ان کے رخوالی کے لیے بیٹھے ہوئے تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ بچے نکلے ہیں اور اب مام کو آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ بیٹھا کیوں ہوا ہے یہ والا ایسی اس کو نکال ہم باہر اس کی ماما مارے ہی نہیں مارتی ماما اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اے صحیح فوکس نہیں ہو رہا بھی بہت پیارے بچیاں یار چلو دوستو ماشاءاللہ چھے بچے نکل آئے ہیں اور باقی بھی امید ہے کہ بہت جلد نکل آئیں گے اس کو پہنوں آگے دوستو ماشاءاللہ اس کے بچے تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور اب میں آپ کو ہماری دوسری مرگی کوڑک ہوئی ہے اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو یار میں بھی کمرے کے اندر آگے ہوں جیدھر میں نے مرگی کوڑک بٹھائی ہوئی ہے اس سے پہلے دوستو یہ دیکھیں آج ہماری مرگی نے ماشاءاللہ تین انڈے دی ہیں ایک دو اور یہ تین یہ سیل مرگی کا ہوگا جو علیدہ رکھا ہوئے اور یہ ہے ہماری مرگی دوستو ہم نے اس کو اس کے اندر سے بھی واضح آ رہی ہیں دوستو اس کے نیچے سے بھی واضح آ رہی ہیں اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں مجھے آ رہی ہیں بڑھ ایک منٹ ہے نا اوہ اورے ماشاءاللہ دوستو اس نے بھی بچے نکالے ہوئے ہیں صحیح ہے اچھے سے اپنے بچے ان کو بیٹھ کرو تو دوستو بچے آپ نے دے لی ہیں اس کو ہم زیادہ تانگ نہیں کرتے کیونکہ ابھی اس کے بچے نکلنا شروع ہوئے ہیں تو ابھی ہم باہر چلتے ہیں دوستو دیکھیں ہم نے ان کو دوب کے اندر رکھا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کیسے بیٹھ کی دوب لگو آ رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں سر دو کھڑے ہوئے ہیں آج یار پورے پاکستان میں چھٹی تھی الیکشن کی وجہ سے یہ دیکھیں میں بھی ووٹ ڈال کر آیا ہوں تو امید ہے کہ آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہوگا تو رات ہو چکی ہے تو میں نے اپنے مرگی اور چوزوں کو اس کمرے کے اندر بند کر دیا ہے اور اب ہم اوپر اپنے فارم پہ چلتے ہیں تو یار میں اپنے فارم پہ آ گیا ہوں تو آج دوستو موسم کچھ بہتر ہے آج اتنی ٹھنڈ نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ابھی اپنے فارم کے پردے نیچے نہیں کرتا اور دوستو یہ دیکھیں یہ مرگی لوسن کے بیک کے اندر بیٹی ہوئی ہے دوستو اس مرگی نے جب بھی انڈا دینا ہوتا ہے یہ اس بیک کے اندر ہی دیتی ہے اور پانچ شے دن ہو گئے ہیں ڈیلی دوستو یہ اس لوسن کے اندر ہی انڈا دیتی ہے دوستو جس ریبٹس کو ہم نے صبح میڈیسن دی تھی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اب کافی بہتر ہو گیا ہے یہ دیکھیں کافی اب ایکٹیف مجھے لگ رہا ہے تو باقی تو ماشاءاللہ ایکٹیف ہی ہیں سارے اور یہ بھی اب کچھ بہتر لگ رہا ہے مجھے آپ کو کیا مسئلہ ہے کیا ہے ہاں دوستو اس نے تو اپنے بال اتارے ہوئے ہیں تو مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ بچے ڈیلیور کرنے لگی ہے تو میں اس کو نیسنگ دے دیتا ہوں ادھر سے نکال کے ارے نیسنگ کدھر گئی یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ میں اس کو نیسنگ دے دیتا ہوں بالت اس نے اپنے اتارے ہوئے ہیں یہ لو یہ تو دوستو اچھا ہوگا ہے کہ میں ٹائم سے پہلے آج فارم پہ آگئے ہوں تو امید ہے کہ یہ بچے آج لیور کرے گی دیکھیں مسلس نے نیسنگ کرنی شروع کر دی ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کو کافی زیادہ نیسنگ دے دی ہے تو دوستو آپ اپنی فی میل کو جتنی زیادہ نیسنگ دے سکتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ اس کو نیسنگ دینی ہے تاکہ ابھی ٹھنڈ چاہ رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ اس کو نیسنگ کام دیں اور جو بچے ہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ ایکسپائر ہو جائیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو پردے ہیں یہ بھی نیچے کر دیتا ہوں ویسے تو میرا دل تھا کہ یار میں ابھی ٹھہر کے آکے پردے نیچے کروں گا لیکن کوئی پتہ نہیں یار یہ فی میل کا بچے ڈیلیور کر دے تو میں یہ پردے بھی نیچے کر دیتا ہوں اہہہ کہ آپ بیٹھے تو کچھ نہیں کہا آپ کو تو یار یہ دونوں میں نے نیچے کر دی ہیں لیکن سینٹر والا نہیں کیا کیا ہے آپ کو دروازہ کی کھولا گیا آپ نے اس کو بہت زیادہ بوخ لگتی ہے لیکن ہم ٹائم سے پہلے ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا دوستو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ ہمارے فارم پر جو نیو چکس آئے ہیں ہماری مرگی کے آپ کو کیسے لگے ہیں اور آپ نے کومنٹس میں ماشاءاللہ لازمی لکھنا ہے تو انشاءاللہ دوستو آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ